سمارٹ سٹی اوورسیز سنٹرل سیکٹر اے میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کے صورتحال کیا ہے ایس آف سیونتھ آف نیومبر ٹونٹی ٹونٹی فور اس ویڈیو میں آپ کو بسی کلی جو پلوٹ کے سائزز ہیں اور کتنے پلوٹ ایسے ڈیویلپ ہو گیا اور کتنے پلوٹ ایسے نونڈیویلپ ہیں پلس اوورال جو اس کی جوگرافی ہے کہ کس ایریا میں لوکیٹ کرتا ہے اور اس کا ایکسس کتنا ڈسٹنٹ ہے جس میں آپ کی یونیورسٹیز آتی ہیں جس میں آپ کا لینئر پاک کے اندر بننے والا بوئیس کالج ہے گرلز کالج ہے گرل سکول ہے یا منی مارکیٹ ہے جہاں سے آپ ڈیلی بیس کی جو جتنی پرکیورمنٹ ہوتی ہے گھر کی نیٹس کی وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سیکٹر اے کی اب اس سیکٹر اے کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں اب جو میں نے ویڈیو جانسے سٹارٹ کیا وہ لینئر پاک کا لیفٹ سائیڈ والا روڈ تھا جس کا نام تھا لینئر پاک روڈ بی 50 فیٹ وائیٹ اس کی ویٹھ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ والا جو ایریا ہے اس پر لینئر پاک روڈ اے ہے اب یہ جو دونوں پاک روڈ ہیں ان کے لیفٹ سائیڈ والے جو پلوٹس ہیں ان میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی روڈ سٹریٹ نمبر 6 آتی ہے سٹریٹ 7 ہے سٹریٹ 8 ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیکٹر اے روڈ ہے 60 فیٹ وائیٹو سے دو کنال کے پلوٹس بنتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بیگ پہ پہ پر ون کنال کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ کی دوبارہ آکے جا کے ون اور ٹو کنال کے پلوٹس بنتے ہیں انیشل جو آپ کو یہ عیریا نظر آرہا ہے جہاں سے لفٹ سائیڈ پر مین روڈ اور پہلی پلوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے درمیان جو ایریا اس کا نام بنتا ہے کمرشل روڈ 2 اور یہاں پہ چار مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اور اس کے سامنے والی سائٹ پہ یعنی کہ مین روڈ فیسنگ پلوٹ آٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اب بات کی جائے یہاں پہ development کی first of all sizes کی بات ہوگی یہاں پہ کن sizes کے پلوٹس ہیں development میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہ کتنا ایریا developed ہے کتنا ایریا بھی non developed ہے اس میں جو شروع کی پاس streets ہیں sector اے کی جیسے میں street 1 سے لے کے street 5 ہے اس کے لیے لین 2 اور لین 1 آتا ہے وہ ایریا سارا developed اور سارا possessionable ہے وہاں پہ مکمل کارپننگ بھی ہو چکی ہے اور بھی میں second part میں دکھاؤں گا بھی آپ کو کہ وہاں پہ properly گھروں کی construction بھی start ہوگی ہے اب جہاں پہ street 6 onwards area بنتا ہے یہ سارا کا سارا ایریا ہے جو developed تو ہے procure تو ہے بہت ابھی تک یہاں پہ کسی طرح کی construction جو اس کی start نہیں ہوئی نہ society کی طرف سے نہ itself individuals کی طرف سے society کی طرف سے جیسے road network ہوتا ہے اس کی کارپننگ کرنا footpath کا installation street lights کا لگنا اس طرح کی جو amenities ہیں اور جو members کی طرف سے ہے وہ ہے یہاں پہ properly اپنے گھروں کی construction start کرنا دونوں چیزیں ابھی تک یہاں پہ feasible نہیں ہیں exist نہیں کرتی opposite side پہ street 1 سے لے کے street 5 تک یہ ہے وہاں پہ تمام کام جو ہیں already start ہو چکے ہیں وہاں پہ street carpeting بھی ہو چکی ہے footpath بھی لگ چکے ہیں street lights بھی لگ چکے ہیں اور باقی تمام کام بھی ہو چکے ہیں ابھی جو area کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پیچھے آپ کو construction کے background building نظر آ رہی ہوگی جو start ہو رہی ہے یہ بیسیکلی boys college school and college اور اس میں اس کا size 6 canal اور یہ linear park کے درمیان میں دو boys school and college اور دوسرا girls school and college exist کرتے ہیں دوسرا جو ہے وہ sector D اور sector E کے درمیان میں تو جو بھی members ever since central میں رہتے ہوں گے تو linear park کے through easily linear park جو وہ 3 lane road ہے دونوں سائیڈوں پہ center میں park ہے اسی سے جا کے access لے کے آپ وہاں پہ connectivity لے سکتے ہیں girls college کے ساتھ بھی اور boys college کے ساتھ بھی جسرہ member وہاں پہ E sector میں رہتے ہوں گے D sector میں رہتے ہوں گے F sector میں رہتے ہوں گے ان کے لئے linear park کے through یہاں پہ boys college تک access ہوگی اور یہاں سے وہاں تک کی girls college تک access ہوگی اب بات کریں جی سیکنڈ پارٹ کی جو اس linear park کے opposite side پہ جو street 1 سے لے کے street 5 تک اریا بنتا ہے اگر ہم بات کریں اس میں تو right now جو footage آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں یہ بنتی ہے lane 2 کی footage اور lane 2 پہ جتنا area ہے سارا کا سارا area ابھی آپ کے سامنے ہے کہ مکمل وہاں پہ کارپٹنگ ہو چکی ہے اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں رہتا کہ جس کے بعد member کہیں یا کہ plot develop ہوگا تو ہم construction start کریں گے right now وہاں پہ جتنے development related کام ہیں وہاں لڑی مکمل کیا جا چکے ہیں even though جو block کے اندر horticulture کام ہوتا ہے اور initial جو آپ کے foot pass پر لگتے ہیں وہ بھی انسٹال ہو چکے ہیں سیکٹر اے آپ کہہ تو پورا ہی develop سیکٹر اے کا صرف half سیکٹر ایسا ہے جو مکمل developed ہے اور half سیکٹر ایسا ہے جو ابھی تک under development ہے جو اگلے 6 ماہ سے 8 ماہ کے اندر complete ہو جائے گا ابھی جو area developed ہے یہ والا area land کا دیکھا جائے تو land یہ پہلے بھی بالکل state تھی اس میں ایسا جو filling والا part نہیں تھا right side street 6 onwards جو area بنتا ہے وہاں پہ mostly part ایسا تھا جہاں پہ society کی طرح سے depression تھی اور اس کو بعد میں fill کر کے ابھی تک development کی جا رہی ہے compact کیا جا رہا ہے تو لینڈ کی صورتحال کے لحاظ سے یہ 2 area بنتے ہیں جب میں گھروں کی بات کرتا ہوں میں zoom کر رہے دکھاتا ہوں کو یہ جو گھر construct ہو رہے ہیں اس وقت یہ سارے کے سارے گھر جو ہیں میرے حال میں کی street بنتی ہے i guess 4 بنتی ہے street 3 and street 4 بنتی ہے جہاں پہ construction ہو رہی ہے میں later stage پہ verify کر دوں گا کہ جہاں پہ construction ہو رہی ہے ابھی یہ جو گھر بن رہی ہیں society کی طرف سے itself بنایا جا رہے ہیں یہ members کی طرف سے ہی ہیں جن members کے پاس یہاں پہ plots ہیں انہوں نے possession تو apply نہیں کیا جنہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے وہاں پہ اس سریعے میں possession نہیں ہے جب sector D ہے وہاں پہ لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہاں possession نہیں ہے اور جو area develop ہے میرے حال میں یہاں پہ ابھی تک کسی نے possession apply نہیں کیا opposite end پہ دیکھیں اگر motorway کے پرلی طرف دیکھیں تو آپ کو overseas prime 2 کی premises ملتی ہیں جو overseas central کی opposite بنتی ہیں overseas prime 2 کے right side پہ آپ کا overseas west آتا ہے اور left side پہ executive west آتا ہے اور یہی پہ DHA گندھارا city کی back side پہ اس کے land start ہو جاتی ہے تو DHA گندھارا city کے جتنے میں ہم بران ہوں گے انہوں نے بھی overseas prime 2 cross کر کے جانا ہوگا coming back to the central کے central کے اندر ابھی جو area developed ہے کون کون سے ہے تو sector A سے لے کے sector F تک mostly تمام sector کے اندر کس میں زیادہ development ہے کسی میں کم development ہے for instance sector A دیکھا تھے لینڈ 100% cleared ہے جس میں 50% اریاں مکمل developed ہے 50% non developed ہے sector B کی بات کریں تو وہاں پہ بھی land مکمل cleared ہے لیکن area developed وہاں پہ لینڈ پرکیورمنٹ کی بات کریں تو 100% physically plots کے development کریں تو 0% ابھی تک وہاں development ہوئی ہے سی کے ابھی سیم اسی طرح سے لینڈ مکمل cleared ہے لیکن وہاں پہ development 0% ہے D کی بات کریں تو اس میں mostly part 70-80% litigated ہے 30% جو area cleared ہے وہاں پہ development ہو چکی ہے اس کے ساتھ development نیسنس کے وہاں پہ لینڈ کی clearing براوننگ برا ہو چکی ہے sector A کی بات کریں تو یہ شاید سب سے زیادہ developed جو sector ہیں overseas central کے اندر ایک sector A بنتا ہے دوسرا sector E بنتا ہے جو مکمل طریقے سے تقریبا آپ کہلیں کہ final stages پہ ہیں مکمل handing over کے other than that sector G جو ہے وہ بھی partially developed ہے سیکٹر F بھی ہے سیکٹر F litigation کافیت تک باقی ہے اس کے علاوہ بات کریں سیکٹر J کے LM اس سائیڈ بھی دیکھیں وہ area سے زیادہ developed ہے جو ہارمی پاک overseas central کہہ رہی ہے وہ یہاں سے زیادہ develop ہے میں بھی یہ سیریز میں ٹرائے کروں گا کہ A سے لے کے جی تک یہ سیریز مکمل ہوگی ہے تو اس کے بعد میں next سیریز ہوگی وہ اسی سائیڈ کی بناو اور اس کے بعد پناو overseas east overseas prime اور اس کے لابہ executive 1 کی سیریز ہے وہ مکمل کریں تاکہ جن members کی investment ہے ان کو proper follow-up مل سکے سیکٹر A سیکٹر A کے اندر آپ سٹریٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں سٹریٹ 1 سٹریٹ 2 سٹریٹ 3 اور سٹریٹ 4 کی aerial footage جن members کے plot ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت جن کے پلوٹ کا آج کی ریٹ میں سٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو سیریز پہلے بناتے ہیں تو یہ نومبر 7 کی ہے ابھی تک نومبر کے مہینے تک سوسائیٹی میں آورال ڈیویلومنٹ جو وہ کام پر سٹریٹ کرتی ہے ابھی تک وہاں پہ سوسائیٹی کی طرف سے جو آپ کو پورا دیکھیں سی مٹی کے ٹیلے اور کچھ گلیاں کٹتی ہو نظر آ رہی ہیں اس طرح سے development جیسے ایسٹ میں جیسے پرائیم ون میں نہیں ہوئی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زیادہ تیزی ہوگی اب بات انٹرچین کے ساتھ کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرے گا انٹرچین کے اوپر جو لوب بنتی ہے جہاں سے آپ اس طرح مٹھتے ہیں سینٹرل کی طرف یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا یہ روڈ ہے سیکٹر بی تک پہنچ چکا ہے اس سے آگے پارٹ میں ہر طرح سسائٹی نے ایک سینٹر لین رکھی ہے یعنی انٹرچین سے لے کسی بھی جگہ تک اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہوگا تو سائٹی نے کسی بھی سیکٹر بلوک میں جانا ہوگا سیکٹر بلوک کے اندر وہاں پہ ایسی پلوٹ رکھے ہوئے ہیں جہاں سے آپ نیوٹیک یونٹوی بھی تو اوپرال جو ایڈوکیشن ڈسٹرک یا نالیج سٹی کا کلسٹر ہوگی بلکل اس کے ساتھ کرتا ہوگا تو جو میمبر جہاں پہ رہائش پذیئر ہوں گے آپ کے بچے جا جاتے ہیں تو آپ بھی یہاں سے بڑی ایسی ایک سی ہوگی اگر آپ کسی بھی دوسرے بلوک پر حوالے سے انفرمیشن چاہیے ہو کہ سائٹ کے اپ ڈیٹ کے حوالے سے یا اوورال اپ بکنگ کے حوالے سے کو معلومات چاہتے ہوں یا ٹرانسفر کے حوالے سے تو دیگر نمبر پر رابطہ کریں ریزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی